اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا اوست کاسم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاسم علی شاہ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے ناظرین آج جو جابز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں یہ پاکستان آرمی کی جابز ہیں اور یہ سپائی کی برتی ہے کوک کی برتی ہے سینٹری ورکر کی برتی ہے ڈرائیورز کی برتی ہے اور اکلار کی برتی ہے جیسا کہ آپ دوست سکرین پر بھی دیکھ رکھتے ہیں مجاہد ریجمنٹ میں بیسیت سپائی برتی اور اس کی تفصیلات میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پاک آرمی کی مجاہد ریجمنٹ میں شامل ہو کر ملک اور قوم کی خدمت کا مقدس فریضہ سار انجام دیں پاک آرمی کی مجاہد ریجمنٹ میں سپائی کی برتی کے لیے مطلبہ قابلیت کے حامل حضرات مطلوب ہیں اہلیت جو ہے وہ پاکستانی اور آزاد کشمیر گلگلدستان کے مرد شہری سپائی جنرل ڈیوٹی تعلیم جو ہے وہ میٹرک یا اس سے زیادہ عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال بیس اگست دوزار بائیس تک ہونی چاہیے اور کالیفکیشن میٹرک یا ایف اے ہونی چاہیے اس کے علاوہ اٹھارہ سے چوبیس سال عمر بیس اگست دوزار بائیس تک ہونی چاہیے اور ان کی کالیفکیشن بی اے وہ بی اے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے شہدہ کے لوائکین کے لیے عمر کی بالائی حد میں ایک سال کی ریایت ہے اور قد پانچ فٹ چھے انچ یا اس سے زیادہ یا پانچ فٹ چار انچ انشہدہ کے لوائکین اور گلگت بلدستان کے دوستوں کے لیے اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ کک کی ویکنسی دیگی ہے اس کے لیے تعلیم جو میڈل سے میٹرک ہونی چاہیے عمر اٹھارہ سے چھبیس سال ہونی چاہیے بیس اگست دوزار بائیس تک قد پانچ فٹ تین انچ یا اس سے زیادہ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ نظرین سینٹری ورکر کی ویکنسی دیگی ہے تعلیم ان کے لیے جاہے وہ انپرڈ یا اس سے زیادہ پرائیمری ہونی چاہیے عمر اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے بیس اگست دوزار بائیس تک اور قد پانچ فٹ تین انچ یا اس سے زیادہ اور اس کے لیے جو ضروری کافضات ہیں اصل اصنات وما ایک عدد تصدیق شدہ فوٹو کافی کمپیٹرائز کومیشن اختی کارڈ اور تصدیق شدہ فوٹو کافی والد کے کمپیٹرائز کومیشن اختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کافی ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ آزاد کے شمیر والوں کے لیے کی تصدیق شدہ فوٹو کافیان چار عدد پاسپورٹ سائز تصویر تمام کاغذات تعلیمی اصنات اور دستاویزات کی فوٹو کافیان اعلیٰ سرکاری افسر سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے شہدہ کے بچے یا بائی کی صورت میں شہدہ کے کاغذات اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی متلکہ بورٹ سے تصدیق شدہ فوٹو کافیاں ساتھ لے کر آئیں ریٹائیٹ فوجی حضرات کے بچے اپنے والد کی ڈسچارج بک کی فوٹو کافی سولجر بورٹ سے تصدیق کروا کر لائیں اور حاضر سروس پاک آرمی مجاہد ریجمنٹ حضرات کے بچے اپنے والد کی متلکہ یونٹ سے اتھارٹی لیٹر ساتھ لے کر آئیں اس کا جو برتی کا پروگرام ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں برتی پروگرام سپائی جی ڈی نوشہرہ جو ان کی برتی ہوگی تیرہ سے پندرہ جون دوہزار بائیس آرمی سپلائی سینٹر اس کے بعد جو مظفر آباد میں ان کی برتی ہوگی وہ بھی تیرہ سے پندرہ جون دوہزار بائیس نیلم سٹیڈیم میں ہوگی ان کی برتی ملتان میں بھی تیرہ سے پندرہ جون دوہزار بائیس شفاقت سپورٹس کمپلیکس اور گلکت بلدستان میں بھی تیرہ سے پندرہ جون دوزار بائیس آرمی سیلیکشن سینٹر لالک جان سٹیڈیوم اور بمبر آزاد کشمیر میں بیس سے بائیس جون دوزار بائیس مجاہد ریجمنٹ سینٹر میں ان کی برتی ہوگی اور راولپنڈی میں بیس سے بائیس جون دوزار بائیس پاسبان گراؤنڈ میں جو ہے یہ سپائی کی برتی ہوگی برتی پروگرام دیگر ٹریڈ مین جیسے کک یونٹ اور سینٹری ورکر ان کی جو برتی کا طریقہ کار ہے وہ گلگت میں ان کی جو برتی ہوگی وہ سولہ جون کو ہوگی گلگت نوشیرہ اور ملتان میں سولہ جون دوزار بائیس کو جو ہے وہ ان کی برتی ہوگی گلگت میں آرمی سیلیکشن سینٹر لالک جان سٹیڈیوم میں نوشیرہ میں آرمی سپلائی سینٹر اور ملتان میں شفقات سپورٹس کمپلیکس میں ہو اور مظفر آباد میں نیلم سٹیڈیوم میں اس کے علاوہ تیس جون دوزار بائیس کو بمبر مجید ریجمنٹ سینٹر میں ہوگی اور راولپنڈی میں پاسبان گراؤنڈ میں تیس جون دوزار بائیس کو برتی ہوگی کک اور سینٹری ورکر کی اس کے علاوہ جو ان کا رابطہ نمبر ہے جی ایس او ٹو ٹریننگ مجید ریجمنٹ سینٹر بمبر آزاد کشمیر وہ آپ دوزار سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو دوسری برتی ہے یہ مجید ریجمنٹ میں بحیثیت ایک کلارک اور ڈرائیور کی برتی ہے جیسا کہ آپ دوزار سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں پاک آرمی کی مجید ریجمنٹ میں شامل ہوگا ملک اور قوم کی خدمت کا مقدس فریضہ سار انجام دے پاک آرمی کی مجید ریجمنٹ میں کلارک اور ڈرائیور کی برتی کے لیے متعوبہ قابلیت کے عمل ازرات سے درخواستیں مطلوب ہیں اہلیت جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلدستان کے مرد شہری کلارک کی برتی کے لیے ایف اے یا ایف اے سی میٹرک اور ایف اے ایف اے سی میں بی گریڈ لازمی عمر کی عید اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے بی سے گز دوزار بائیس تک اور کلیفکیشن جو ہے وہ ایف اے یا ایف اے سی ہونی چاہیے اور جن دوستوں کی عید اٹھارہ سے چوبی سال ہے ان کی کلیفکیشن جو ہے وہ بی ہے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے شہدہ کے لوائکین کے لیے عمر کی بالائی آدمیں ایک سال کی رہت ہے اور قد پانچ فٹ تین انچ یا اس سے زیادہ اور جو ڈرائیورز حضرات کے لیے کمپیٹرائز ڈرائیونگ لیسنس کے عامل افراد اہل ہیں جو کہ بیس اگست دوزار بیس سے پہلے جاری کیا گیا ہو یعنی ان کے پاس جو ڈرائیونگ لیسنس ہے وہ بیس اگست دوزار بیس سے پہلے ان کو جاری ہوا ہو تعلیمی قابلیت میٹرگ یا اس سے زیادہ عمر کی حد اٹھارہ سے چھبی سال ہونی چاہیے بیس اگست دوزار بائیس تک اور قد پانچ فوٹ چینج یا اس سے زیادہ اور پانچ فوٹ چار انچ شہدہ کے لوائکین اور گلگت بلدستان کے دوستوں کے لیے اور جو ضروری کاغذات ہیں مندرجل کاغذات کی تصدیق شدہ فوٹو کاؤپیاں سیوی کے امراب ہما جوابی لفافہ جس پر واپسی کا مکمل پتہ اور فون نمبر دارجو دس جون دوزار بائیس سے پہلے مجاہد ریجمنٹ سینٹر بمبر ازاد کے شمیر میں بزریا ڈاک ٹی سی ایس یو ایم ایس محصول ہونا لازمی ہے جو ڈاکومنٹس آپ نے بھیجنے ہیں ان میں تمام تعلیمی اصنات بشمول ڈپلومہ سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاؤپیاں اپنے کمپیٹرائز کومیشن اختی کارٹ کی تصدیق شدہ فوٹو کاؤپی چار عدد پاسپورٹ سے اس تصویر کمپیٹرائز ڈرائونگ لیسنس کی تصدیق شدہ فوٹو کاؤپی شہدہ کے بچے یا بائی کی صورت میں شہدہ کے کاغذات اور ڈیتھ سیٹفکیٹ کی متعلقہ سینٹر یا سولجر بوڈ سے تصدیق شدہ فوٹو کاؤپیاں ریٹائر فوجی کے بچے کی صورت میں والد کی ڈسچارج بک کے سولجر بوڈ سے تصدیق شدہ فوٹو کاؤپی آزر سروس پاک آرمی مجاہد ریجمنٹ کے بچے کی صورت میں والد کی متعلقہ یونٹ سے آتھارٹی لیٹر کی تصدیق شدہ فوٹو کاؤپی نامکمل اور دیر سے موصول ہونے والی درخواستوں پر گوھر نہیں کیا جائے گا صرف میرٹ پر آنے والے امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی درخواستیں ارسال کرنے کا جو پتہ ہے وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جی ایس او ٹو ٹریننگ مجاہد ریجمنٹ سینٹر بمبر ازاز کشمیر اور ان کا جو رابطہ نمبر ہے وہ آپ دوست سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو کلارک اور ڈرائیور کی برتی ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کار جب وہ آپ دوستوں نے اپنے ڈاکومنٹس بیجنے ہیں جو ایڈریس میں نے آپ دوستوں کو بتایا ہے اس پہ دس جون دو ہزار روائی سا جبکہ جو سپائی کی برتی ہے اس کے لیے آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے جو شیڈیول آپ دوستوں کو بتایا گیا اس شیڈیول کے مطابق آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میں شہر اتراج کی ویڈیو بھی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اچھے جابز کے لیے جابز کے مطالق اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ باقی تمام دوستوں کو بھی جابز کے حوالے سے آگائی ہو سکے اللہ حافظ